تعلیمی ادارے کھلے گے یا نہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی سربراہی میں آج اہم اجلاس ہوگا ہیڈ لائن نیوز کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیرہ صدار مندقہ اجلاس میں کرونا کی مجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اس زمن میں کہنا ہے کہ تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن حتمی فیصلہ صحت کی بنیاد پر ہوگا ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا ہے کہ طلبہ کی بہبود ہمیشہ اولین ترجیح ہے گدشتہ اجلاس میں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا فیصلہ ہوا تھا کہ اٹھارہ جنوری کو نویں دسویں گیارویں اور بارویں کے طلبہ تعلیمی اداروں میں جا سکیں گے پچیس جنوری سے پرائمری سے آٹھویں تک کے بچے اسکول آئیں گے مارچ اور اپریل میں ہونے والے بورڈ کے امتحانات ملتوی کر دیا گئے ہیں بورڈ کے امتحانات اب مئی اور جون میں ہوں گے اطلاعات ہیں کہ موسم گرمہ کی تاتیلات بھی اس سال کم ہوں گی خیال رہے کرونا کی تشویش ناک صورتحال کے سبب 26 نومبر سے 24 دسمبر تک ملک کے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا